سواغت ہے آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل ہانی وائس میں چلتے ہیں ایک نئی کہانی پر رات کے بارہ بج رہے تھے اور میں بہت خاموشی سے کمرے میں آیا اور میں نے اپنا لیپ ٹاپ نکالا اور گود میں رکھ لیا آنے والے پلوں کو دیکھنے کے لیے پورے طریقے سے میں تیار تھا یہ پل میرے بڑے بھائی کی شادی کی رات کے پل تھے جنہیں میں دیکھنے کے لیے بیتاب تھا اور ان پلوں کی ویڈیو ریکارڈ کرنے کے لیے بھی تیار تھا کہ اچانک میں نے لیپ ٹاپ اور بھائی کو بھائی کے ساتھ کچھ ایسی حرکت کرتے ہوئے دیکھا کہ میں سب چھوٹ چھاڑ کر بھائی اور بھائی کے کمرے کی طرف بھاگا بھائی بھائی کہا ویسے تو سب کچھ ٹھیک تھا پورے گھر والے خوش تھے کیونکہ ہی میرے بڑے بھائی کی شادی تھی لیکن اگر اس گھر میں کوئی خوش نہیں تھا تو وہ میں تھا میں اپنی پریشانی کو چھپانے کی بہت کوشش کر رہا تھا لیکن میں خود با خود چڑچڑا ہو رہا تھا اور میں بنا وجہ چیزوں کی توڑ فوڑ کر رہا تھا لیکن میری اس توڑ فوڑ کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوا اور فالتو میں میں نے اپنے ہی کمرے کا نقصان کیا تھا باہر تک میری کوئی آواز ہی نہیں جا رہی تھی کیونکہ باہر تو بہت ہنگامہ تھا میرے بڑی بھائی کی شادی کو لے کر اور پورا کھاندان اکٹا تھا کافی دنوں سے ہمارے گھر میں کسی کا دھیان مجھ پر نہیں تھا سب دھیان میرے بڑے بھائی پر تھا اور پورے گھر میں انہی کی باتیں چل رہی تھی میرے بڑے بھائی سے مجھے شروع سے نفرت تھی نہ جانے کیوں یہ نفرت اتنی تھی ہونی نہیں چاہیے تھی وہ میرا سگا بھائی تھا لیکن پھر بھی وہ مجھے اچھا نہیں لگتا تھا اپنے گستے کی وجہ سے اس گھر میں میرے بڑے بھائی کی سنی جاتی تھی جو وہ بولتا تھا اس گھر میں وہی ہوتا تھا میرے بڑے بھائی کا آرڈر آخری آرڈر ہوتا تھا اور ہم سب گھر والوں کو اس آرڈر کو پورا کرنا ہوتا تھا اگر کہا جائے کہ ماں بابا کا اپنی اولاد میں سب سے زیادہ میرے بڑے بھائی سے محبت تھی تو یہ کہنا غلط نہیں ہوگا حالانکہ میں چھوٹا بیٹا تھا اور چھوٹا بیٹا لادلہ ہوتا ہے لیکن یہاں تو گنگا الٹی ہی بہ رہی تھی شروع سے بڑے بھائی کو ہی اہمیت دی جاتی تھی لیکن آج ان کی شادی کی وجہ سے کچھ زیادہ ہی اہمیت انہیں مل رہی تھی اور یہ مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا تھا انہیں صرف اہمیت ہی نہیں مل رہی تھی بلکہ انہیں میرے بچپن کی محبت بھی مل رہی تھی جسے میں نے اپنے بچپن سے بہت زیادہ چاہا تھا بہت زیادہ پیار کیا تھا اس کا نام میرا تھا میرا مجھے شروع سے پسند تھی اور بڑے ہو کر یہ پسند بہت زیادہ پیار میں بدل گئی اور پیار نے جنون عشق کی صورت لے لی اور جب پیار جنون بن جائے تو انسان اپنے بس میں نہیں ہوتا ہے اور اگر کوئی اس سے اس کا یہ عشق چھین لے تو انسان پاگل ہو جاتا ہے اور میں بھی پاگل ہی ہوتا جا رہا تھا پچھلے مہینے بہت ہی خوشی کے دن گزر رہے تھے میرے گھر میں کہیں جانے کی زورو شورو سے تیاری چل رہی تھی میری ماں بہت اچھے سے تیار ہو کر کہیں جانے کو کہہ رہی تھی میں نے ان سے کہا کہ آپ کہاں جا رہی ہے تو انہوں نے کہا کہ میں میرہ کے لیے اپنے بیتے کا ہاتھ مانگنے جا رہی ہوں یہ بات انہوں نے میرے گال پر اپنے ہاتھ سے پیار کرتے ہوئے کہا تو میں خوش ہو گیا اور مجھے لگا کہ میری ماں میرا رشتہ میرہ کے لیے لے کر جا رہی ہے میں سمجھا کہ میرے ماں بابا میرا رشتہ لے کر گئے ہیں میرہ کے گھر لیکن میرے سر پر دھماکہ تب ہوا جب مجھے معلوم ہوا کہ میرا سے میرا نہیں میرے بڑے بھائی کا رشتہ تہ ہوا ہے تو میں اپنی ماں کے پاس گیا اور میں نے ان سے کہا کہ آپ نے یہ کیا کر دیا ہے میں میرا سے پیار کرتا ہوں اور آپ نے میرے پیار کو میرے بھائی کے حوالے کر دیا میں تو سمجھا کہ آپ میرے رشتے کی بات کرنے جا رہی ہیں میری بات سن کر میری ماں نے ایک زوردار تھپڑ میرے موہ پر مارا تھا مجھے بلکل بھی اس کی امید نہیں تھی میری ماں نے کہا کہ شرم کرو وہ تمہارے بھائی کی ہونے والی بیوی ہے تمہارے بھائی نے اسے پسند کیا ہے اور اب وہ تمہاری بھاوی بننے جا رہی ہے اور تم اس کے لیے اس طرح کے گندے لفظ استعمال کر رہے ہو تمہیں یہ سوچنا بھی نہیں چاہیے میرا کے بارے میں اب کیونکہ وہ تمہاری بھاوی بننے والی ہے یہ میری ماں کی طرف سے پڑا ہوا تھپڑ نہیں تھا یہ تھپڑ تو جیسے قسمت نے مجھے مارا تھا اس تھپڑ کے پڑھنے کے بعد میں گصے میں آ گیا اور مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آیا میں کیا کروں میں کچھ دیر کے لیے گھر چھوڑ کر چلا گیا لیکن کسی کو کوئی فرق ہی نہیں پڑا تھا میرے ماں بابا مجھ سے ناراض تھے اور ابھی دو بڑے بھائی کو معلوم بھی نہیں تھا کہ میں کس بات پر ناراض ہوں کچھ دن سڑکوں کی ٹھوکرے کھانے کے بعد مجبوراں مجھے گھر واپس آنا پڑا کیونکہ میرے پاس رہنے کے لیے ٹھکانا نہیں تھا اور مجھے اپنے کمرے کے بغیر نین بھی نہیں آتی تھی لیکن افسوس اس بات کا تھا کہ کسی کو میری فکر ہی نہیں تھی ہر کوئی بھائی کی خوشی منانے میں بزی تھا اور پورا گھر ایسے سچ چکا تھا جسے شادی والے گھر ہوتے ہیں میں تو جیسے انگاروں میں جل رہا تھا اور میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میرے بھائی کی شادی کو برباد کر کے رہوں گا پہلے تو یہ شادی ہونے ہی نہیں دوں گا اور اگر یہ شادی گلتی سے ہو بھی گئی تو اسے کامیاب نہیں ہونے دوں گا اسی مقصد کے لیے میں نے میرا کو فون کیا اور اس سے ملنے کو کہا تو اس نے کہا کہ وہ مجھے نہیں ملنا چاہتی ہے میں نے اس سے کہا کہ وہ اس سے محبت کرتا ہوں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں وہ بھائی سے شادی کرنے سے منع کر دے لیکن جواب میں میرا نے مجھے جو کہا اسے سن کر میرے ہوش اڑ گئے میرہ نے کہا تمہاری اوقات ہی کیا ہے تمہارے بڑے بھائی کے سامنے تمہارے بڑے بھائی کی بہت اچھی نوکری ہے ان کے پاس گاڑی ہے وہ ایک محنتی انسان ہے اور مجھے پسند ہے میں بہت خوش ہوں اس رشتے سے اور تم ہو کیا اپنے بڑے بھائی کے آگے دن رات عوارہ گردی کرنا تمہارا کام ہے نہ تم پڑھائی کر سکے نہ کوئی محنت کرتے ہو اور بات کرتے ہو مجھ سے شادی کرنے کی مجھے ایسی لڑکی سے شادی کرنے کے لیے تمہیں پہلے میرے لائک بننا پڑے گا لیکن افسوس کہ اب تمہاری کسی محنت کا کوئی فائدہ نہیں ہے اب وقت گزر چکا ہے ہاں اگر یہ رشتہ تہہ ہونے سے پہلے تم محنت کرتے اپنے پیروں پر کھڑے ہو جاتے تو میں تمہارے پیار کو اپنا لیتی لیکن اب تو تمہیں میرے بارے میں اس طرح سوچنا بھی نہیں چاہیے میں تمہاری بھاپی بننے والی ہوں اور بہتریسی میں ہے کہ تم اس پیار کے رشتے کو یہی پر ختم کر دو میں جو پہلے سے انگاروں میں جل رہا تھا میرہ کی دلچیر دینے والی باتوں نے تو مجھے زخمی کر دیا تھا اور میں بالکل ٹوٹ سا گیا تھا اگر اسے منع ہی کرنا تھا تو وہ صحیح سے منع کر سکتی تھی لیکن اس نے میری توہین کی تھی میری بیستی کی تھی اگر وہ میری بیستی کیے بغیر منع کرتی تو شاید میں مان جاتا لیکن جن لفظوں میں اس نے مجھے منع کیا تھا وہ منع کرنا نہیں وہ اس نے مجھے دھتکارا تھا اور میری بیستی کی تھی میں وہ بھول نہیں پا رہا تھا اور میری حالت ایسی تھی کہ کٹو تو بدل میں خون نہ نکلے پھر وہ دن بھی آ گیا کہ میرے بھائی کی شادی میرا سے ہو گئی اور اگلے دن ان کی ودائی تھی اور میں اپنے کمرے کے چکر کٹ رہا تھا پھر مجھے ایک پلان سوچا جتنی تکلیف مجھے مل رہی تھی میں اس سے کہیں زیادہ تکلیف اپنے بھائی میرا اور سب گھر والوں کو دینا چاہتا تھا میں چھو بیٹھنے والوں میں صدو بلکل بھی نہیں تھا میں فوراں سے مارکیٹ گیا اور وہاں سے ایک ایسا کیمرہ لے کر آیا جو بہت ہی ایڈوانس کیمرہ تھا شادی کا دن ہے تو سب گھر والے شادی میں چلے گئے پہلے میں بھی شادی میں گیا اور جلد ہی نظرے بچا کر وہاں سے واپس آ گیا پورا گھر خالی تھا میرے بھائی کے کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا وہ کمرہ فولوں کی سیچ سے سجا ہوا تھا اور ہر طرح فول ہی فول بکھرے ہوئے تھے اور بہت ہی خوبصورت لگ رہا تھا لیکن یہ خوبصورت منظر تو مجھے اپنے ارمانوں کا جنازہ لگ رہا تھا میں نے وہ کیمرہ بہت چیک کرنے کے بعد بیٹھ سے بہت پاس ایک جنگہ پر فٹ کر دیا تھا کیمرہ بہت ہی چھوٹا تھا جو کسی کی دھیان میں بھی نہیں آ سکتا تھا شاید بہت دھیان دینے کے بعد بھی کسی کو نظر آنے سے رہا بھائی اور میرہ تو آج کی رات پیار بھرے لمحوں میں کھوئی ہوئے ہوں گے انہیں تو پتہ بھی نہیں ہوگا اس کیمرے کو بلوٹوٹ کے ذریعے میں نے اپنے لیپ ٹاپ سے کنیکٹ کر دیا تھا اپنا یہ کارنامہ کرنے کے بعد میں دوبارہ سے میریج ہال میں گیا جہاں پر بہت دھوم دھام تھی میں دھوم دھام دیکھنے ہرگز نہیں گیا تھا میں تو صرف اس لیے گیا تھا کہیں کسی کو مجھ پر شک نہ ہو جائے میرے نہ ہونے سے اور وہ لوگ مجھے ڈھونڈنے گھر تک نہ آ جائے اور سب کو پتہ نہ چل جائے کہ میں کیا کر رہا ہوں اب میرے اندر تھوڑا سکون آ گیا تھا تھوڑی دیر پہلے جو میں اس دھوم دھام میں بلبلائے بلبلائے پھر رہا تھا اب میرے اندر ایک سکون سا گیا تھا اور مجھے ایک خوشی محسوس ہو رہی تھی کہ ان دونوں کا مزہ خراب کرنے کے لیے میرے پاس کوئی تو پلین موجود ہے جس پر میں مزے کروں گا اور آگے کی زندگی میں میرا کو بلیک مل بھی کر سکتا ہوں میں نے سوچا تھا کہ شادی کی رات کے ویڈیو میرا کو دکھا دکھا کر اسے دماغی تکلیف دوں گا اور اس کو بلیک مل کروں گا کہ وہ مجھ سے رشتہ بنائے برناہ میں اس کی ویڈیو انٹرنیٹ پر وائرل کر دوں گا نہ جانے میرا دماغ بھی اتنے زارے گندے خیال کہاں سے آ گئے تھے نہ میری پروریش ایسی تھی نہ میرا کھاندان ایسا تھا اسٹیج پر دولہ دولن کے روپ میں بیٹھے ہوئے اپنے بھائی اور اس کے ساتھ بیٹھی اپنے پیار کو دیکھ کر تو میری حالت بری ہونے لگی تھی مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا تھا لیکن جو بھی تھا میں نے ان کی خوشیوں کو برباد کرنے کا سوچ ہی لیا تھا شادی پوری ہو چکی تھی اور ودائی کا وقت آیا تو میں سب سے پہلے گھر کی طرف بھاگا گھر پر میں نے فولوں سے بھائی اور بھاگی کا سواگت کرنے کے لیے سارا راستہ سجایا تھا میں انہیں سپرائز دینا چاہتا تھا کہ میں ان کی خوشی میں خوش ہوں اور وہ سپرائز دیکھ کر حیرت میں پڑ گئے تھے کیونکہ جیسے ہی ان دونوں نے گاڑی سے نیچے قدم رکھے وہاں سے لے کر ان کے کمرے تک میں نے فول ہی فول بچھا رکھے تھے میں نے ان سے کہا کہ میں ان کی خوشی میں خوش ہوں اور میں نے اپنا دل صاف کر لیا ہے میری بات سون کر وہ دونوں مسکرا دئیے اور بھائی نے میرے سر پر پیار سے ہاتھ فیرا وہ دونوں ہلکے سے چلتے ہوئے گھر کے اندر تک آئے اور چھوٹی موٹی رسموں کے بعد میرا کو میری بہنوں نے اس کے کمرے میں پہنچا دیا میں بھی جلدی سے اپنے کمرے میں چلا گیا اور لائٹ بند کر کے کمرے کا دروازہ لوک کیا اور فوراں سے اپنا لیپٹاپ آن کیا جہاں پر میں ان کی شادی کی رات کو دیکھ سکتا تھا میں نے دیکھا کہ میرا کے لے کمرے میں بیچی ہوئی ہے اور مسکراتی ہوئی جا رہی ہے وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی اور میں اس کے حسن میں کھو گیا تھا اور مجھے اپنے بھائی سے جلن محسوس ہونے لگی تھی کہتے ہیں جلن کا یہی خیال ہوتا ہے کہ جو چیز دوسرے کے پاس ہے وہ ہمیں مل جائے اور اگر وہ ہمیں نہیں مل سکتی تو دوسروں کو بھی نہیں ملنی چاہیے جلن میں میرا بحال کچھ ایسا ہی تھا میرا مجھے تو نہیں ملی تھی لیکن ان کی خوشیوں کو برباد کرنے کا میرے پاس پورا پورا بندوبست تھا تھوڑی دیر بعد میں نے دیکھا کہ اچانک میرا اٹھ کھڑی ہوئی میں تھوڑا سا پریشان ہو گیا کہ کہیں سے میری حرکت کا پتا تو نہیں چلا پھر میں نے دیکھا کہ وہ صوفے کے سامنے پڑے ہوئے ٹیبل پر رکھے جگ کے پاس آئی اور پانی پینے لگی تو مجھے تھوڑا سکون ملا کہ وہ پیاز کی وجہ سے اٹھی تھی تھوڑی دیر وہاں بیٹھنے کے بعد وہ پھر سے اپنے بیٹھ پر آ گئی اور ٹھیک ہو کر بیٹھ گئی وہ بھائی کا انتظار کر رہی تھی اور بھائی بھی تھوڑی دیر بعد کمرے میں آئے تو میری تو جیسے راک جل کر راک ہو گئی تھی یہ منظر دیکھ کر بھائی میرا کے قریب آ کر بیٹھ گئے اور وہ اس سے کچھ بات کر رہے تھے یقیناً وہ اس کی خوبصورتی کی تعریف ہی کر رہے تھے لیکن میں صرف ان کی ویڈیو ہی دیکھ سکتا تھا ان کی آواز نہیں سن سکتا تھا میرا دل تیزی سے دھڑکنے لگا تھا ان لمحوں کو سوچ سوچ کر جنہ میں دیکھنا چاہتا تھا ان لمحوں کو تو میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا اور میں وہ لمحے دیکھنے کے لئے تیار تھا لیکن اچانک ہی کچھ ایسا ہو گیا جسے دیکھ کر میرے سر پر آسمان گر گیا میں بھائی اور بھابی کے کمرے کی طرف بھاگا اور زور زور سے ان کا دروازہ بجانے لگا ماں پوچھنے لگی کہ تم کیوں ان کو ڈسٹرپ کر رہے ہو تو میں نے اپنی ماں سے کہا کہ وہ لڑکی بھائی کو جان سے مارنے لگی ہے جلدی دروازہ کھولو میری ماں نے کہا تم بے فضول کی بات کر رہے ہو آج ان کی شادی کی پہلی رات ہے اور وہ خوش ہے اور تم بنا وجہ ان کی خوشیوں کو مٹی میں ملانے کے لئے اس طرح کی حرکت کر رہے ہو میں جانتی ہوں تمہیں میرا پسند تھی لیکن اب وہ تمہاری بھاوی ہے کیوں تم اس طرح سے مجھے سب کے سامنے شرمندہ کر رہے ہو ابھی مہمان گھر پر ہے اگر مہمانوں کو یہ بات پتا چلے گی تو کتنا برا ہوگا میں نے ماں سے کہا کہ یہ وقت باتوں کا نہیں ہے اگر انہیں بھائی کی جان بچانی ہے تو انہیں دروازہ ہر حال میں کھولنا ہوگا میری ماں کو جب میری باتوں پر یقین نہیں آیا تو میں نے چھوٹی بہن کو کہا وہ جلدی سے چاریہ لے آئی میری ماں نے مجھے دروازہ کھولنے سے روکنا چاہا میں نے کہا کہ اگر وہ لوگ واقعی میں اندر خوش ہوتے تو دروازہ کھول دیتے لیکن اتنی دیر سے دروازہ بجانے پر جب دروازہ نہیں کھلا تو اس کا مطلب کہ میں سچ بول رہا ہوں اندر بھائی کی جان کو خطرہ ہے اب لگ رہا تھا کہ میری ماں کو بھی تھوڑا تھوڑا میری باتوں پر وشواس آنے لگا تھا اور جیسے ہی دروازہ کھلا تو سامنے کا منظر دیکھ کر بندوق تھی اور اس نے میرے بھائی کو گولی تو نہیں ماری تھی لیکن اس نے شاید وہی بندوق میرے بھائی کے سر پر ماری تھی جس کی وجہ سے وہ بے ہوش ہو گیا تھا اور اس کے سر سے تھوڑا سا کھون بہ رہا تھا یہ منظر دیکھ کر تو سب پریشان ہو گئے اور فوراں سے بھائی کو اسپتال لے کر جانے لگے لیکن میرے بابا نے ڈاکٹر کو گھر پر ہی بلانے کا فیصلہ کر لیا تھا ورنہ بہت بدنامی ہونے والی تھی تھوڑی دیر میں ڈاکٹر آ گیا تو دیکھا کہ میرا بھائی ٹھیک ہے اس کو ہوش ملانے کی کوشش کر رہے تھے سب میرہ کو چھوڑ کر فلحال بھائی کی جان بچانے میں بیزی تھے جب بھائی کی طبعے تھوڑی سمجھ لی تو میری ماں میرہ کی طرف لپ کی اور کہا کہ تمہاری حمد کیسے ہوئی میرے بیٹے کے ساتھ یہ سب کرنے کی ماں نے کہا کہ میں کتنی چاہت سے تمہیں اپنے بیٹے کے لئے بہو بنا کر لائی تھی اور تم نے شادی کی پہلی راہ تھی میری بیٹے کی یہ حالت کر دی اور اس کی جان لینے کی کوشش کی میں تمہیں پلس کے حوالے بھی کر سکتی ہوں اگر مجھ اپنے پریوار کی عزت کا خیال نہ ہوتا تو میرا سر جھکا کر میری ماں کی باتیں سن رہی تھی اتنے میں میرے بھائی کو ہوش آ گیا میرا بھائی اپنے آپ کو سمحالتے ہوئے کھڑے ہوئے اور میرا سے سوال کیا کیوں اس نے بھائی پر حملہ کیا سب میرا سے سوال کر رہے تھے لیکن میرا تو ایسے سر جھکائے بیٹھی تھی کہ جس کون اپنے سرکت پر شرمنگی تھی اور نہ ہی اس کے پاس سب سوالوں کے جواب تھے میری ماں نے کہا کہ مجھے پریوار کی عزت سے زیادہ اپنے بیٹے کی جان پیاری ہے اور بہتری اسی میں ہے کہ اس لڑکی کو جیل کی سلاکوں کے پیچھے بھیج دو اس سے پہلے کہ میرے گھر کو برباد کر دے مجھے پرواہ نہیں ہے کسی بھی چیز کی میں ابھی پولیس کو فون کرتی ہوں میری ماں نے اپنا موبائل اٹھایا تو میرا چیف پڑی اور کہنے لگی کہ یہ سب میں نے آپ کے پریوار کی عزت بچانے کے لیے ہی کیا ہے اگر میں یہ سب نہ کرتی تو آج آپ کسی کو مو دکھانے کے قابل نہیں رہتے اور آپ کا سارا پریوار زلیل اور شرمندہ ہو کے رہ جاتا خاص کر آپ کا ہی بیٹا جو آج دولہ بن کر اپنی زندگی کی نئی شروعات کرنے جا رہا تھا اسے کیا معلوم کس کی زندگی آج برباد ہو جاتی میری نظر پانی پیتے وقت اس کمرے میں لگے اس خوفیہ کیمرے پڑنا پڑتی تو ایسا کہہ کر میرا زور سے اٹھی اور وہاں جہاں میں نے کیمرہ فٹ کیا تھا اس نے وہاں سے کیمرہ کھیچ کر اتارا اور سب کے سامنے فیق دیا سب گھر والے کیمرے کو دیکھ کر حیران تھے کسی کے آواز نہیں نکلی کون یہ حرکت کر سکتا ہے میرے بابا نے فوراں سے میرے بڑے بھائی کی طرف دیکھا اور کہا کہ کیا تم نے یہ حرکت کی ہے بہت سارے لوگ شادی کی پہلی رات کو یادگار بنانے کے لیے ویڈیو بناتے ہیں کیا یہ تمہاری حرکت ہے بابا کی بات سنگر بھائی گصہ ہو گیا اور اس نے کہا کہ اس نے یہ سب نہیں کیا ہے اور اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں معلوم ہے اسے اور نہ ہی اس کی ایسی پروریش ہے کہ اس طرح کی حرکتیں کرے میری تو یہ حالت تھی کہ دل کر رہا تھا زندہ زمین میں گر جاؤ نہ جانے کہاں سے میرا کو یہ خبر ہو گئی اور کیسے اس کی نظر اس کیمرے تک پہنچ گئی لیکن ابھی تک یہ پتہ نہیں چلا تھا کہ یہ کام کس نے کیا تھا ابھی تک میرا نام نہیں آیا تھا لیکن اگلے ہی پل میرا نے چلھاتے ہوئے انگلی میری طرف کر دی اور میرا نام لیتے ہوئے کہا کہ آپ کا یہ بدتمیز بیٹا ہے جس نے یہ گری ہوئی حرکت کی ہے یہ اسی کا کام ہے اور میں جلدی سمجھ گئی تھی کہ ہماری زندگی کا خوبصورت پلو کو اپنے کمرے میں دیکھ رہا ہے کیونکہ میریج ہال میں میں نے نوٹ کیا تھا کہ یہ تھوڑی دیر کے لیے گائب ہو گیا تھا اور کافی دیر تک گائب رہا اور پھر اچانک سے واپس آ گیا تھا شاید کسی نے یہ بات نوٹ نہیں کی تھی لیکن میں نے یہ بات نوٹ کر لی تھی اور میں سمجھ گئی تھی کہ اپنی یہی کارستانی کو انجام دینے کے لیے گھر آیا تھا میں ڈر تو بہت رہا تھا لیکن میں نے میرا پر گصہ کرتے ہوئے کہا کہ تم جھوٹ بول رہی ہو مجھ پر جھوٹا الزام لگا رہی ہو تمہارے پاس کیا ثبوت ہے کہ یہ سب میں نے کیا ہے میری بات پر میرا نے کہا کیا یہ آپ سب میرے ساتھ اس کے کمرے میں چلیں سب دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا میرا کافی رفتار سے میرے کمرے کی طرف بڑھ گئی اور اس کے پیچھے میرے ماں بابا بھی آنے لگے اور میری تو جیسے دنیا ہی برباد ہونے جا رہی تھی چونکہ کمرے میں میرا لیپ ٹاپ کھلا پڑا تھا میں نے ان کا راستہ روکنا چاہا لیکن وہ لوگ نہیں رکے اور میرا تیزی سے میرے کمرے میں چلی آئی جہاں لیپ ٹاپ کو کھلا دیکھ کر سب حیرت میں پڑ گئے جہاں پر بھائی کے کمرے کی تصویر تھی سب سے پہلے یہ تماشاں میرے بابا کی طرف سے مجھے پڑا تھا اور پھر میری ماں نے بھی مجھے تھپڑ مارا اور پھر وہ دونوں مجھے مارتے ہی رہے اور مجھے بچانے والا کوئی نہیں تھا میرے سب گھر والے میرا تماشا دیکھ رہے تھے اور شاید سب یہی چاہتے تھے کہ میرے ماں بابا مجھے جان سے مار ڈالے میرے بابا نے کہا کہ دل تو کرتا ہے کہ تمہیں جان سے مار دوں لیکن تم میری اولاد ہو کاش کہ تم میرے بیٹے نہ ہوتے تو اس وقت زندہ نہ ہوتے میرے بابا کی بات سن کر میرا چیک پڑی کہ کیا میں کسی کی بیٹی نہیں ہوں کیا میں آپ کی اور اپنے ماں بابا کی اور آپ کے بیٹے کی عزت نہیں ہوں جس کو ایک خاک میں ملانے جا رہا تھا اور ابھی آپ اس کو معاف کرنے کے لئے تیار ہے میرا کی بات پر میرے بابا خاموش ہو گئے تھے ایسی سٹویشن پیدا ہو گئی تھی کہ کسی کو کچھ کمج میں نہیں آ رہا تھا اور میری ایسی حالت تھی کہ میں اب زندہ نہیں رہ سکتا تھا میں فوراں سے بھائی کے کمرے کی طرف بھاگا میرے پیچھے کوئی نہیں آیا لیکن میری بہن آ گئی وہ سمجھ گئی تھی کہ میں کیا کرنے جا رہا ہوں میرا کے ہاتھ میں تھوڑی دیر پہلے جو بندوق تھی اس کو میں نے اٹھایا اور اپنی کنپٹی پر رکھا اور ایک زوردار آواز نکلی گولی کی لیکن میری بہن نے مجھ سے بندوق چھین لی تھی اور گولی سیدھا دیوار پر جا کر لگی تھی اور سب بھاگتے ہوئے وہاں آئے تو میں نے کہا کہ میں اپنے آپ کو مارنا چاہتا ہوں میرے لیے اب زندگی کا کوئی مطلب نہیں ہے میں شیطان کے بہکاوے میں آ گیا تھا لیکن مجھے نہیں معلوم تھا کہ میں اپنے ہی گھر والوں کی نظر میں گر جاؤں گا مجھے پتا ہے آپ سب لوگ مجھے معاف نہیں کریں گے لیکن میں اب اس شرمندگی کے ساتھ سارے زندگی زندہ نہیں رہ سکتا ہوں بہتر اسی میں ہے کہ مجھے مر جانے دیں بہت مشکل سے میرے کچھ رشتہ داروں نے مجھے روکا بھائی شاید میرہ کو ہر بات بتایا کرتے تھے ان کی فون پر بات ہوتی تھی اور بھائی نے یہ بھی بتایا تھا کہ ان کی سائٹ ٹیبل پر ان کی بندوق پڑی ہوتی ہے اس لیے میرہ نے بھائی کو گولی تو نہیں ماری لیکن جان بوچ کر ان کے سر پر حملہ کیا وہ بھی تھوڑا سا تاکہ میں دیکھ کر فوراں سے وہاں جاؤں جب میں ویڈیو دیکھ رہا تھا تو میرہ نے بھائی کی کنپٹی پر بندوق تانی ہوئی تھی لیکن دروازہ کھٹ کھٹ آنے پر جلدبازی میں اس نے بھائی کے سر پر ہلکا سوار کیا ساری خوشیاں مٹی میں مل چکی تھی سب کے دل اداس تھے اور کچھ دن یوں ہی گزر گئے میرا ایک کزن ہر وقت میرے ساتھ رہتا تھا کہ کہیں میں اپنے آپ کو جان سے نہ مار دو پھر میرے اسی کزن نے مجھے کہا کہ مانا تم سے گلتی ہو گئی ہے لیکن اب یہی صحیح ہے کہ تم یہ شہر چھوڑ کر چلے جاؤ خودکشی پریشانیوں کا حل نہیں ہوتی ہے جب آپ تم نے کیا ہے اس کے لئے تو شاید معافی مانگنے پر معافی بھی مل جائے لیکن خودکشی کی کوئی معافی نہیں ہے تم نے آخر خودکشی کر لی تو سیدھا نرک میں چلے جاؤ گے وہ کہتے ہیں نا کہ اب یہ سوچا ہے کہ مر جائیں گے مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے اور تم یہاں سے بھاگنے کے لئے اس جہاں سے تو جانا چاہتے ہو لیکن اگلے جہاں کا سامنا کیسے کرو گے بہتر ہوگا کہ تم اپنے پاپوں کی معافی مانگو ہو سکتا ہے کہ وہ تمہارے لئے اچھا ثابت ہو میں باہر ملک چلا گیا اور آج اس قصے کو دو سال ہو چکے ہیں اور دو سال سے میں امریکہ میں ہوں اور میرا گھر والوں سے کوئی کانٹیکٹ نہیں ہے میں اب کسی کے ساتھ کانٹیکٹ رکھنا بھی نہیں چاہتا کیونکہ مجھ میں اب ہمت نہیں ہے کہ میں اپنے گھر والوں کا سامنا کر سکوں دھنیواد دوستو